جس دن روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا تو لگا تھا کہ یا تو یہ ورلڈ وار 3 میں تبدیل ہو جائے گی یا چند ہی دنوں میں یوکرین روس کے قبضے میں آ جائے گا لیکن ایسا تو نہیں ہوا کچھ اور ہی ہو گیا نہ تو دنیا کے دیش یوکرین کے ساتھ جڑنے آئے اور نہ یوکرین جھکا بلکہ الٹے ہی یوکرین جنگ کے میدان پر روس کو برابری کی تکر دیتا رہا اور نتیجہ یہ ہے کہ دو ہفتے گزرنے والے ہیں یدھ کا کوئی ریزلٹ نظر نہیں آ رہا ہے اب تک ایک بات بولی جا رہی ہے کہ وار چھوڑنا یار جس یوکرین کو روس نے کائر سمجھا تھا وہ تو فائر نکلا روس نے یوکرین پر 24 فروری کو حملہ کیا تھا اور روس کو دو سے تین دنوں میں یوکرین پر قبضہ کرنے کی امید تھی مگر روس یوکرین یدھ اب پارویں دن میں پہنچ چکا ہے اور نتیجہ مہتبائی کے علاوہ کچھ اور نہیں نکلا آنکھڑوں کے مطابق اب تک تقریباً پندرہ لاکھ لوگوں کو یوکرین چھوڑنے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے روس کے بھی تس ہزار سے زیادہ سینکوں کے مارے جانے کی خبر ہے یوکرین اور روس کے بیچ یدھ شروع ہونے سے لے کر اب تک اور تیس بچوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ 71 بچے زخمی ہیں شہر میں کھانا پینا دوا اور لگ بک سب ہی ان میں سپلائی کی قلتیں ہو رہی ہیں وہی روس میں بھی کھانے پینے کی جیزوں کا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے روسی سرکار نے اپنے ہی دیش میں کھانے کی چیزوں پر پابندی لگانی شروع کر دی ہے بھارک اور چین کے بعد جنہی سب سے زیادہ گہوں کی اوبج ہوتی ہے تو وہ روس اور یوکرین ہی ہے اس جنگ کے چلتے گے ہوں سویابین اور مکے کے داموں میں بھی بھاری بڑوتری ہوئی ہے اور کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں جنگ سے دنیا میں کچھے تیل کے دام 14 سال کے اچھتمستر 140 ڈالر پر تھی بیرل کے قریب جا پہنچا ہے کوپر کی قیمتیں بھی اب تک کی سب سے اونچے ستر پر پہنچ چکی ہیں اس جنگ میں بھارت کو بڑی قیمت چکانی پڑ رہی ہے شیئر بزار کو بھی کافی گراوٹ سے گزرنا پڑا ہے میٹل کے دام اور مہنگائی پروان پر ہیں فیلحال جنگ کا کوئی نتیجہ نکلتا نہیں دیکھ رہا بس اس مہنگائی اور پربادی کے سوا لہٰذا دنیا کا اگر ان مشکلوں سے بچانا ہے تو ایک ہی راستہ دیکھ رہا ہے کسی بھی طرح اس جنگ کو روکا جائے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے روس اور یوکرین کے بیچ مدد ستھتا کی بات کی ہے تو پوپ فرانسیسی نے بھی روم سے روسی دھوتاواز جا کر یود کو روکنے کی اپیل کی تھی اور ہر اور سے ایک ہی آواز گونج رہی ہے اور وہ ہے وار چھوڑنا یار ایٹی نو سو دیش چلے اس پر اور بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جر چکے ہیں وشنیو پرکاش جو ویدیش معاملوں کی جانکار ہیں وشنیو سار بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا میرا سبسا پہلا سوال جو آپ سے ہے وہ یہی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ ان چودہ دن کی گھٹناوں کو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ پہلے تو لگا تھا کہ یہ ایک ورلڈ وار تھری میں تو تبدیل ہوگا نیٹو فورسز جڑیں گے یوکرین کے ساتھ یا پھر دوسری بات یہ لگی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ بہت ہی کچھ دنوں کے اندر ہی رہشیا یوکرین پر قبضہ کر لے پر یہ دونوں بھی نہیں ہوا ہے آپ اس پورے چودہ دن کی ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں نمشکار جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جنگ کبھی نہیں ہونی چاہیے تھی یہ جو لیڈرز ہیں راج نیتک راج political لیڈرز کے گرور کا نتیجہ ہے اور brinkmanship کا نتیجہ ہے یہ ایک ایسی tragedy ہے جو کہ بلکل man made ہے اس میں ہر ایک نے اپنی اپنی بھول کی ہے پشمی دیشوں نے روس کو اکسایا تقریبا ان کی سرکشہ کی پرواہ نہیں کی ان کو contain کرنے کی کوشش کی پوتن صاحب کے پاس پوتن صاحب کے پاس کارن تھا پر جس طرح سے انہوں نے آکرمن کیا یہ کسی بھی طرح سے سوکار نہیں کیا جا سکتا انہوں نے لگا انہوں نے لگا کہ کیونکہ روسی بھولنے والے لوگ ہیں اتری پوروی اکرین میں تو ان کا سواگت کیا جائے گا پر جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ جس بہادری سے جس شورے سے اکرینی لوگ لڑے ہیں وہ بے مثال ہے اور میں مانتا ہوں کہ راشترافتی زیلنس کی بڑے ایک اچھے نیتہ ہے بہادر نیتہ ہے پر سوال یہ ہے کہ کیا ان کے پاس گیم پلان ہے پشمی طاقتیں ابھی بھی کیا کر رہی ہیں چاہے ہتھیار دے رہی ہیں کچھ بھی کر رہی ہیں پر حقیقت یہ ہے کہ آگ میں گھیل جھوک رہی ہیں اپنے سپاہی بھیجنی رہی ہیں اپنے فوجیں بھیجنی رہی ہیں تو نقصان کس کا ہو رہا ہے بربادی دو دیشوں کی ہو رہی ہے بربادی اکرین کی ہو رہی ہے نقصان روس کا ہو رہا ہے اور فائدہ امریکہ کا ہو رہا ہے اور چین کا ہو رہا ہے تو کیا یہ لقشت تھا ان کا مشکل اور بھی بڑی یہ ہے کہ اکرین لگاتار اکسار ہے روس کو للکار رہا ہے اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ ابھی ماننے کو تیار ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک ہی رستہ ہے اور وہ باتچیت کا ہے پھر کیا یہ لوگ سن رہے ہیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ ابھی یہ لوگ سنیں گے کیونکہ ہر ایک اپنی بات کر رہا ہے دوسرے کا پک سمجھنے کو کوئی تیار نہیں کی مشنی صاحب اگلا سوال جو میرا یہ ہے کہ جب ہم باتچیت کی بات کرتے ہیں تو دونوں جو پکش ہیں ان کو ایک ایک قدم آگے آکے بڑھانا ہوتا ہے اور کچھ شرطیں ایک طرف کی ماننی ہوتی ہیں آپ کے حساب سے کیا وہ شرطیں ہوں گی جن پہ روس جو ہے وہ مان جائے اور یہاں پہ سیس فائر اعلان کر کے اور یہاں پہ اس وارک ختم کر دے دیکھیں روس کہہ تو بہت کچھ رائے پر ظاہر ہے کہ روس کے جو دعو تھا وہ الٹا پڑ رہا ہے اور روس کو بہت نقصان ہو رہا ہے ان کے سینکو کا نقصان ہو رہا ہے ان کے ہتیار ٹینک جہازوں کا نقصان ہو رہا ہے دنیا بھر میں روس کی نندہ ہو رہی ہے آرتک سٹی کافی خراب ہے تو ظاہر ہے روس بھی چاہے گا پر پریزیدن پوتن نے سب کوئی دعو پر لگا دیا ہے اپنا دیش، اپنے آرتک ویوستہ، اپنے خود کی ساکھ تو وہ کم سے کم یہ ضرور چاہیں گے کہ یوکرین نیوٹرل رہے کہ یوکرین شامل نہ ہو نیٹو میں اور یوکرین میں ایسی سرکار ہو جو کی روس کے ہت کے خلاف کام نہ کرے تو اور کرائمیا پہ وہ اپنی سوورنیٹی چاہیں گے یہ اس سے کم وہ شاید مانیں گے نہیں اور دیکھیں فرق ہوتا ہے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں بریوری کا اور بریویڈو کا تو بریوری بہت دکھائی ہے راشتہ پتی زلینسکی نے پر اب اپنے دیش کے ہٹ میں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ برابری کی لڑائی نہیں ہے اور اپنے دیش کا تحس نحس کرنے کی بجائے اگر وہ سمجھ جائیں کہ اس وقت یہ دیش کو بچانا بہت ضروری ہے اور رشا کو اکسانہ بند کر دیں تو شاید کوئی رستہ نکلے گا پر اس وقت جو کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو کہ اس باتچیت کے لیے تیار ہے ایسا لگ رہا ہے تو یہ بڑی مشکل ہے دیکھیں وشنو صاحب ایک تو جیسے کہ آپ نے کہا ایک تو کارن ہی نیٹو ایک بہت بڑا کارن رہا کیونکہ یوکرین چاہتا تھا کہ نیٹو کے ساتھ جڑنا رشن نہیں چاہتا تھا پر نیٹو کا جس حساب سے رخ رہا ہے اس پورے دور میں اس کو آپ کیسے اس کو آنکلنگ دیکھتے اور یہاں سے بھی ابھی نیٹو اور جو ایس کا کتنا بڑا رول رہے گا اس کو اور جیسے آپ نے کہا آگ میں گھیڑ ڈالنے میں یا اس پوری وار کو ختم کرنے میں اگر یہ وار ختم کرنی ہوتی انہوں نے تو یہ شروعات ہی نہیں کرتے یہ روس کا یہ بھی جانتے ہیں کہ سفیر آف انفلوینس بڑی طاقتوں کا ہوتا ہے کہ نیٹو ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے اور وہ ہپوکریسی ہے بلکل کہ صاحب ہم نیٹو کو اس لیے نہیں بڑھا رہے ہیں رشا کے قریب نہیں لے کے ان کی سرکشہ کیوں ہانی پہنچانی کے لیے نہیں لے کے جا رہے ہیں تو کوئی ان کو بتائے پوچھے کہ صاحب آپ کیوں کر رہے ہو آپ صبح صبح روز کریملین کو پھول بھیجنے کے لیے پہنچ رہے ہیں ان کے بورڈر پہ تو کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں ان کی منشاہ یہی ہے کہ رشا کا اور بھی کمزور کر دیا جائے اور ایک شیط یود کی منٹالیٹی ابھی بھی ہے اور امریکہ کے لیے ڈومیسٹک پولیٹکس بھی ہے تھوڑا پریزنڈ راشتفاتی بائیڈن کا اپنا پرسنل رکھ بھی ہے وہ پوتین کو بلکل پسند نہیں کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پوتین کے لیے کہا تھا کہ وہ کاتل ہیں جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کو یہ بھی نرازگی ہے کہ پشلی پریزینچل الیلیکشن میں رشا نے ہستکشیپ کیا تھا تو بہت کچھ ہے اس کھیل میں پر دیکھئے افسوس کی بات کیا ہے اس وقت دنیا کے آگے سب سے بڑی چنوٹی کیا ہے وہ چین ہے پر چین کو چھوڑ کے اور رشا کے پیچھے پڑ گئے یہ ایک بہت بڑی اتحاسک بھول ہوگی جس سے کہ رشا چین کے اور قریب ہو جائے گا اور دنیا دو دھڑوں میں بڑھ جائے گی تو شانتی کا اور وکاس کے لیے یہ بڑا ہانی کارک سے دھوگا یہ میرا بڑا ماننا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا نقصان زیادہ ہوگا وشنی صاحب جو ہندوستان کی سٹرٹیجی ہے یہاں پر بھارت کی سٹرٹیجی ہے اس کو آپ کیسے آنکھ لنگ کرتے ہیں کہ یو ایس لگاتار دواب بنا رہا ہے کہ آپ آلوشنا کیجئے اس کی لیکن ہمارے جو سنبند رہے ہیں وہ رشیہ سے ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں اور اکثر یہ ہوا ہے کہ رشیہ ہندوستان کی اور بھارت کی مرد کیلئے آگے آیا ہے تو اس دور میں جس طریقے سے جو بھارت سرکار ہے اس کا جو رویہ آ رہا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اگر ہم وشلیشن کریں بھارت سرکار کا کہ بھارت سرکار نے کیا پوزیشن لی ہے تو بہت کچھ پتہ صاف ہو جاتا ہے پر کوئی وشلیشن کرنے کو تیار نہیں ہے بھارت سرکار نے کہا ہے کہ انتراشتری قانون کا پالن کرنا چاہیے سوبرینیٹی کا تریٹورڈ انٹیگریٹی کو رسپیکٹ کرنا چاہیے کہ مانو ادکار جو یوکرینی ناغریکوں کے ہیں ان کی رکشہ کرنی چاہیے کی لڑائی ایک دم سے بند کر کے اور باتچیت کا درستہ چنڈنا چاہیے اور آج جب پردھان منتری جی نے راشتر پتی پوتن سے بات کی تو انہوں نے ان کو ایک دوست کے ناتے ایک ویل ویشر کے ناتے کہا کہ اگر ان کی اور زلنسکی کی سیدھی بات ہوتی ہے تو شاید کوئی اچھا حل نکلے گا تو دیکھئے دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو اس کا اور کوئی حل ہے ہی نہیں دوسرا بھارت وہ کرتا ہے کہہ رہا ہے جو کرتا ہے پاکستان کے ساتھ انیس سو سنتالیس سے لے کے دوہزار سترہ تک ہمارے پنتالیس راؤنڈ ہوئے ہیں باتچیت کے حالانکہ پاکستان جو خرافات کرتا ہے یا ان کے ناک پاک ارادوں کے باوجود بھی یہ ہے چین کے ساتھ ہمارے چودہ راؤنڈ ہوئے ہیں گلوان کے بعد تو ہم باتچیت ہی کر رہے ہیں اور اخیرلی بات یہ ہے کہ دیش جو مرضی کہیں جیسا مرضی اس کو لباس اڑھائیں پر جو راشتر ہت ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور ہم اور امریکہ بہت اچھے دوست ہیں پر ہم الگ الگ بھوگول میں ہیں ہماری اور ان کی جو کانکشائیں ہیں ان میں سمانتا بھی ہے فرق بھی ہے ہماری جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ الگ ہیں تو ہمارا ہم اپنا ہٹ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے اور سنکٹ کے سمیں صرف ایک دیش ہندوستان کے کام آئے گا وہ ہے ہندوستان باقی صرف سانتوانہ دیں گے اور باتیں کریں گے ہم کو اپنی رکشہ کرنی ہے اور ہم کو وہ کرنا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سردھانت کے انکول ہو اور بھارت کے ہٹ میں ہو سوال میرا سر آپ سے وہ یہ یہ رہے گا کہ اگر ہم اتحاس کو دیکھیں تو اکثر کس طریقوں سے اور انت میں کیا نرنے نکلے ہیں اس طریقے کی جو جنگ جو آپسی دیشوں میں ہوئی ہیں آپ کا ایکسپیرینس کا کہتا ہے اور آپ کا کیا آقلن ہے یہ جنگ ہے وہ کیسے ختم ہوگی اب آگے جا کے دیکھئے افسوس کی بات یہ ہے کہ اتحاس سے کا ایک ہی سبق ہے کہ کوئی اتحاس سے سبق نہیں لیتا ہے ہر ایک نیتا جو آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں اور میس کلکولیشن ہوتی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے اور پاور پولیٹیکس اور انفلوینس پیڈلنگ اتنی ایسی چیز ہے کہ آنکھوں کے آگے ایک پردہ سچا جاتا ہے پر ان کو بھی سب کو پتا ہے کہ آخر میں جنگ کے رسے رسہ نہیں نکلے گا پر ابھی مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ تیار ہیں ابھی دکھ کی بات یہ ہے کہ ابھی شاید جنگ کچھ دیر چلے گی جب یہ سب تھک جائیں گے یا ستی ہاتھ سے نکلنے لگ جائے گی تب یہ باتچیت کے ٹیبل پہ آئیں گے جتنی جلدی آ جائیں اتنا ہی اچھا ہے پر بڑی طاقتیں اپنا وہ ہی کرتی ہیں جو وہ چاہتی ہیں اور ان کی کئی بار جو یوجنائیں ہوتی ہیں اس سے سب کو نقصان ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ایک طرح سے مہرہ بنا لیا گیا ہے یکرین کو اور بڑی طاقتوں کے بیچ میں یکرین پس رہا ہے بہت بہت شکریہ عوشنی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لئے اور ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں تھوڑی اور جانکاری دینے کے لئے اور ہمیں لگتا ہے ہم سب کی اس سمیں یہی گوہار ہے جو آج ہمارے شو کا ٹاپک بھی ہے کہ بار چھوڑنا یار سب جگہ امن شانتی پوری دنیا میں فیلے موسیقی